جس ولیمے میں میوزک یا مرد اور اختلاف ہو یا کمائی میں ٹی وی وغیرہ کی رقم شامل ہو ایسی دعوت کے بارے میں اصلاح کیا ہوگی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاف ایسی مجالس کو اٹن کرنے سے انسان کو گریز کرنا شاہی ہے میوزک یہ مسلمانوں کا شعار نہیں یہ کافروں کا شعار ہے اور یہاں میں تین گزارشے کروں گا اگر تو کوئی شخص منحجی ہے اور اس کے اندر یہ پاور ہے ایمان کے کہ وہ جائے گا اور میوزک بن کروائے گا اور فساد بھی نہیں کرے گا کہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ احترام اخلاق کے دائرے میں رہ کے اتنا موثر انسان ہے اتنا ریلائبر انسان ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں گے اور اس برائی کو ختم کرے گا تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے اس کا کہ یہ جائے میوزک بن کروائے اور جتنے بیٹھنے والے ہیں سب کو گناہوں سے بچائے اور اگر وہاں جا کے وہاں مٹی کا مادو بن کے بیٹھنا ہے اور کہنا ہے کیا کریں لوگ مانتے نہیں ہیں لوگ تو نراز ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے شخص کو ایسی میلس میں نے جانا چاہیے میں صرف بطور مثال اور تحریص نعمت کے طور پر میں ایک مثال دوں گا اتفاق سے ہمیں چھبیس نمالے کی کونفرنس تھی کوئیت کے اندر تو وہاں تین دن کری جانا ہوا اور آپ جانتے ہیں جتنے بڑے بڑے ہوترز ہیں لائکراؤن پلازا ہے اور اس طرح کے وہاں تو مسیقی ہیں وہاں مشایق کو بلایا گیا تھا ہم تو خیر ایک طالب علم ادنہ سے دو چار لفظ سیکھنے والے تھے لیکن بڑے بڑے مشایق آئے بھی تھے جو ہی ہم وہاں بیک فانس کے لئے وہاں جانے لگے تو دور سے جب مجھے سنائی نہیں تو میں رک گیا میں اپنی بات بھی اس طرح میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں اور وہ جانتے تھے کہ ہی حکومتی مہمان ہیں وہ آئے ہاں اش بیک کیا مصلہ ہے میں قلتا اش آدھا کہتے ہیں موسیقہ میں نے کہا یہ کیا ہے کہتے ہیں موسیقہ یعنی یہ موسیقی ہے قلتلے ہیں حضر اکرام یہ اکرام ہے علم والوں کا کہتا ہے تو یہ اشتبغہ آپ کے چاہتے ہیں میں گف کر اس کو بند کرو اب ایک نہیں وہاں کتنے لوگ ہیں ہم تو چند لوگ تھے جو کھاناں کھانے والے اور ناشتک کرنے والے تو ان کی پوری ہوتل کا نظام تھا میں نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا اتفاق سے ہم تین لوگ تھے وہ گیا اپنے مینجر کے پاس ایک شخص آیا کہتا ہے واللہ صاحب مشکل ہے باقی لوگ کیا کہیں میں نے کہا آپ کر کے دیکھو باقی لوگوں کا حق ہے تو ہمارا بھی حق ہے مینجر آیا اس نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کوشش کیا کی اس نے مشرع کیا ہوگا کہتا ہے مشکل ہے میں نے کہا یا اللہ عرض ہے واپس چلو جب اس نے دیکھا کہ تین شخص واپس چلنے لگے ہیں کہتا لحوہ لحوہ لتکرمت لحوہ بس ایک منٹ رکیے گا گیا اس نے بند کیا نہ کوہاں مزارہ ہوا نہ کوہ احتجاج ہوا سب لوگ آرام سے بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تین دن ہم رہے ان کو جب پتا چلتا تھا تو اس وقت سے پہلے وہ موسیقی بند کر دیتے تھے اتفاق سے ریپورٹ تو لکھنے ہوتی ہے کہ ان کا کھانا کیسا ہے تو میں نے اور ساتھیوں سے بھی کہا کہ آپ بھی لکھو کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ علم والوں کا احترام کریں ہم ما اکرمونا انہوں نے اکرام نہیں کیا ہونا چاہیے تو یہاں قرآن جل رہا ہوتا اس نے جب وہ ریپورٹ پڑھی تو ٹھیک گنتی کے نو دو منٹ دس منٹ بات کول آلی السلام علیکم مستر صحیف نعم واللہ آپ گھتر تقیم آنکھ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کرتو لے خیر انشاءاللہ کیوں کہتا واللہ آپ گھتر گی گتر انویس میں دو منٹ چاہتا ہوں شخص خود آیا کمرے میں کہتا باللہ اللہ کی قسم یہ کارٹ دو نئے کارٹ پر لکھ دو ہمارا تو یہ نہ وہ ڈیفارٹرو ہو جائے گا یہ اگر یہ لکھا ہوا میں جب تک آپ لوگ ہیں موسیقی نہیں لگاتا ہم اتفاق سے جب کھانا کھانے بیٹھے تو مجھے افریقیہ کے ایک ڈاکٹر آیا وقت اس نے کہا بہت اچھا کیا میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا ہوتل ہے افریقہ میں صبح صبح جب اس کی اوپننگ ہوتی ہے تو شیخ صدیس کی تلاوت لگاتے ہیں میں نے پوچھا اس کا راز کیا ہے کہتا ہے اصل میں اس کی آواز بہت پیاری ہے تو حالانکہ لوگ مسلمان نہیں وہ بڑے محضوظ ہوتے ہیں اس سے عیسائی تو اپنے ہوتل میں شیخ صدیس کی تلاوت لگائیں اور مسلمان اپنے فنکشن میں شیطان کی آواز سنائیں آپ تھوڑا سے کمپیرٹیو لیچے کیجئے اور مجھے تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کہتی ہے یو باع سننا سوالا میں ماتو جس حالت میں انسان کو موت آتی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا اگر مسیح کی سنت موت آگی تو بنے گا کیا اس لیے اگر آپ اس طرح کی تبدیلی کر سکتے ہیں جائے اگر نہیں کر سکتے آپ کو ایسی مجالس نہیں اٹین کرنی چاہیے ایسی خیر شریع دعوتوں کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہ معایدہ وہ دستر خان جس پہ راؤنڈ جو ہے وہ شراب کا چکر لگایا جاتا ہے اس دستر خان پہ بیٹھنا چاہیے نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی پتہ کسی اس کی دعوت جو آج معروف ہے بچے نے دانت نکالے ہیں دعوت بچے کے خطنے کروانے ہیں دعوت وہ ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یہ خط نہ کرنا ہے تو آپ نے اپنا چیرہ مبارک موڑ لی ہے بات ہی نہیں سنی یہ بھی دعوت ہے یہ فطرت ہے نہ اس غیر شریع دعوتوں کو قبول اللہ کے حسول نے نہیں کیا لیکن کیا ہے مسکین کی دعوت کو بھی قبول کر لیا ہے اس کے گھر کے کھانا کھایا یہ دیکھ رہی نہیں میں سرطازی رسل ہوں اور یہ مسکین ہے نہیں کانا یقبلو ہدیت المسکین کانا یقبلو دعوت المسکین مسکین کی دعوت کو بھی قبول کیا لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں انسان کنے جانا چاہیے اگلی بات مرد و زن کے اختلاط یہ تو ایک مسلمان کو کبھی بھی زیبہ نہیں اور نہ ہی ایسے اختلاط کی فانکشن میں انسان کو شریک ہونا چاہیے